نمازکار دوستو آپ سبی کا سواغت ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل میں دوستو جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے یہاں پر ابھی ابھی رو جانا نہیں کا تصمی باروی کا ریجلٹ جاری کر دیا گیا ہے جیسے ہی ریجلٹ جاری کیا گیا ہے تو کچھ سٹوڈنٹوں کے یہاں پر بہت ساری ڈاؤٹ ہیں یہاں پر آپ سبی کو پتا ہے اس تمہارے فرسٹ چانس رو جانا نہیں کا ریجلٹ جاری کر دیا گیا ہے اور جن سٹوڈنٹ جو بھی سٹوڈنٹ ابھی فیل ہوئے ہیں وہ اگلے چانس یا نہیں سیکنڈ چانس دسمبر ماہ میں آئے گا اس میں اپنی پیپر دیکھ کر اپنے سال کو بچا سکتے ہیں تو بہت سارے ڈاؤٹ ہیں تو ان سبھی ڈاؤٹوں کا مطلب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں جیسے کی دی آئی ایس ٹی این کا مطلب کیا ہے گریز کا مطلب کیا ہے ایس وائی سی ٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ایس وائی سی پی کا کیا مطلب ہوتا ہے ایس وائی سی ٹی پی کا کیا مطلب ہوتا ہے سی این کا کیا مطلب ہوتا ہے ای وی ایس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ڈالر کا مطلب کیا ہوتا ہے ہیلز کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو ان سبھی جو آپ کی مارچ سیٹ میں لکھے آتے ہیں تو ان سبھی جیسے ہی مارچ سیٹ میں دیکھتے ہیں بچے تو تھوڑا در جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ کیا ہے لکھا ہوا تو ان سبھی مطلبوں کو جانیں گے اگر کچھ بھی میں جو بتاتا ہوں ان سے الگ ہٹکے کچھ ہوتا ہے تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ریفلائی جرور دوں گا تو جیسے کہ آپ سب ہی نے یہاں پر ریجلڈ دیکھ لیا ہوگا دسمی اور وارمی کا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو جا کر ایک بار چیکلنے ریجلڈ کو جیسے تو میں آپ کو بدا دیتا ہوں ریجلڈ دیکھو میں نے یہاں پر دیکھا یہاں پر دیکھ لیا ریجلڈ یہ ٹویلڈ کلاس کی مارسٹ ہے یہاں پر انگلیس سبجیکٹ میں یہاں پر یہ پاس ہیں تیتیس نمبر پر ٹھیک ہے تیتیس مارکس آئے ہیں اس کے بعد ہندی سپیسل میں یہاں پر پیتالیس ہیں پاس ہیں اور اس کے بعد ہائر میتمیٹکس میں ان کا ایس وائی سیٹی لکھا آیا ہوا ہے تو ایس وائی سیٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے ان سبیہ مطلبوں کو جانیں گا میں اس ویڈیو کے مادنمز تو ویڈیو کو بلکل لاستہ دیکھو اس ویڈیو کو فالو کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فیجیکس میں یہاں پر چیلیس مارکس پاس ہو گئے ہیں اس کا کیمیسٹری میں یہاں پر پاس ہیں تو یہاں پر ہائر میترک گھڑت میں یہاں پر ایس وائی سیٹی لکھا آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں دس میری کی مارسٹ ہے یہ ہے ٹویلت کی مارکسٹ ہے یہاں پر جو آج ریزلٹ آیا ہے اس کا ٹک اب دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر یہ ہے ٹینت کلاس کی مارکسٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہندی اسپیسل تو یہاں پر یہ پاس ہیں اور یہاں پر آ رہا ہے ڈالر کا سائن تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈالر کا سائن تو یہ ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو لہتا ہے جبور دیکھیں میں نے شروع سے ہی بولا ہے اس کے بعد انگلیس جنرل اس کے بعد انگلیس جنرل میں یہاں پر سائن بنا ہوا ہے ہیج کا تو دوستو ہیج کا کیا مطلب ہوتا ہے پہلے آپ مارسٹیٹ کو دیکھ لیں آپ کی مارسٹیٹ میں کیا کیا سائن بنا ہوا ہے اسی حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک یہاں پر یہاں پر سنزکرٹ میں پاس ہے اور میتیمیٹکس میں پاس ہے اس کے بعد سائنس میں یہاں پر ایس وائی سیٹی لکھا آیا ہوا ہے اور یہاں پر سوچال سائنس میں پاس ہے تو یہاں پر ان سبھی مطلبوں کے ہم جانیں گے اگر کار مہرشیٹ میں کیوں لگی آئی ہے تو اس ویڈیو کو لاشتاک دیکھیں ٹھیک ہے چلیے آپ دیکھ لیتے ہیں یہ کیوں لکھے آئے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں پر پر دیکھتے ہیں دسٹینس دسٹینس تب لگتی ہے جب آپ کی ایک سبجیکٹ میں 75% اور 75% آتے ہیں تو دسٹینس آپ کی لگی آتی ہے اس کے بعد اگر 75% سے نیچے دسٹینس نہیں لگی ہوگی گریس کا مطلب 28 مارکس آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر 3 سے 5 نمبر کا یعنی 5 نمبر گریس دے جاتی ہے آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے اگر گریس کسی کا لکھا آیا ہوگا تو وہاں پر آپ کو 28 مارکس اور یہاں پر آپ کو گریس لکھا آیا ہوگا اس کے بعد یہاں پر SYZT کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہاں پر سماندت بسائی کی سیدانتک بھاگ میں اترین ہونا سیس ہے تو جو بھی آپ نے بسے دیا اس میں اترین ہونا جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر یہ سائنس ہے تو ٹھیک ہے سائنس میں یہاں پر SYTA ہے تو یہاں پر یہ سیدانتک تھیوری ہے یہ والا سیدانتک تھیوری اس میں آپ کو پاس ہونا جروری ہے تو یہاں پر یہ ان کے 19 مارکس آئے ہیں تو یہ مطلب کی یہ فیل ہیں اور SYCT کا مطلب دوستو آپ لوگ جان لیجئے کہ SYCT کا مطلب دوستو فیل ہونا ہوتا ہے تو یہ ایک سبجیکٹ وجہ ہے SYCT یہ لکھا آیا ہو اس کا آپ سیکنڈ چانس میں پیپر دے سکتے ہیں سیکنڈ چانس دوستو سبی کو پتا ہے کہ دسمبر ماہ میں سیکنڈ چانس آئے گا تو دسمبر ماہ میں آپ اس کا ایکجام دے پائیں گے اور اپنا سال کو بچا سکتے ہیں تو دسمبر ماہ کا انتجار کریں اور جب بھی اس کا فارم سیکنڈ چانس کے ڈالیں گے تو میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دوں گا تو اس کا ویڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چلیے دیکھ لیتے ہیں اور کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ہے SYCP SYCP کا مطلب کیا ہوگا سممندد وسائع کی پرائیوگی بھاگ میں اتری ہونا سیس ہے تو یہاں پر ابھی میں بتایا تھا کہ آپ کو سیددانتک وسائع میں پاس ہونا جروری ہے اور یہاں پر دیکھ سکتی ہیں یہاں پر اس والے کولم میں آپ کو پرائیوگی کس کولم میں پاس ہونا جروری ہے ٹھیک ہے تو بھی آپ اگر اس میں پاس نہیں ہوں گے تو بھی آپ فیل ہو جائیں گے تو اسٹیب آئی اسٹیب آپ سمجھتے جائیے کہ میں کیا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر SYCT کا مطلب جان گئے اور SYCP کا مطلب جان چکے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس آتا ہے SYCTV کا مطلب کیا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر سمجھت بسائع کی سیددانتک اور ایوان پرائیوگی دونوں بسائع میں آپ کو اترین ہونا ہے جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ سیددانتک والا تھیوری جیسے کہ نہیں آئے گا اگر پاس نہیں ہوگے تو یہ والا سائن آپ کو آپ کی مارسیٹ میں دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد نیکس سٹیپ آتا ہے دوستو ہمارا وہ ہے سی اے سی اے مطلب کیا ہوتا ہے دوستو پریکشہ میں انوچیت سادن کا اپیوگ کرنے کارن سمبندید پریکشہ سمبندید بسائع کی پریکشہ نرست کی گئی دوستو یہ آپ سبھی کو پتا ہے مجھے سمجھانے کی روڈ نہیں ہے کیوں نرست کی جائیتی ٹھیک ہے abs کا مطلب کیا ہوگا سمبندید بسائع پرسن پتوے انوپست ٹھیک ہے absent ہے اس کا مطلب ٹھیک ہے نورمل پتا ہوگا اگر جس سبجیکٹ میں اگر آپ جیسے کہ میں یہاں لکھا آئے گا تو نورمل بات ہے ٹھیک ہے یہ پتا ہی ہوگا آپ کو اس کے بعد یہاں پر پاس تو پاس کی سائن میں آپ دیکھ سکتی ہیں اگر جو بھی پاس ہوگئے ہیں تو یہ جرور دیکھنا آپ ٹھیک ہے اگر پاس ہوگئے ہوں گے تو اس کے بعد دوستو یہاں پر آتا ہے نہیں آئے گا صرف ٹھیک کلاس میں آئے گا ہے تو ہے کیا ہے پریقشہ پرلام بیش 5 ردتی کے آدھار پر تیار کیا گیا ہے یہ پریقشہ پرلام میں سے درسائے گئے بسائی کے پرابطان کا مہیوگ مہیوگ میں سملت نہیں کیا جاتا ہے جیسے میں آپ کو ٹھیک کلاس کے وں دوستو جیسے یہ پتا ہے آپ کا سبجیکٹ کا پیپر نہیں ہو پایا تھا تو اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہندی سپیسل میں آپ کا کورونا وائرس کی وجہ سے پیپر نہیں ہو پایا تھا تو آپ کو سبجیکٹ ہمیں پرموٹ کیا گیا ہے ہندی سپیسل میں پرموٹ کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر ڈالر کے ساتھ یہاں پر نوٹ دیا گئے ہیں یہاں پر سب بسائیوں کی سہد دیویجن بنے گی اگر اس کے بعد آپ 45 سے ڈگری بنے گی تو یہ second ڈیویجن بنے گی ٹھیک ہے اور 45 سے کم بنے گی تو یہ دوستو آپ کی 3rd 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 4rd 45 سے نیچے ہوگی 45 4rd 2nd division دی جائے گی اس کے بعد یہاں پر سنگیت بیسے میں سیدانتی پرائیوگی پریشہ کے ادھکتام انگ 30 30 70 نردھارت ہیں اترین ہونے کے لئے دونوں پرشن پتروں میں 33 پرتیس انگ ادھارت 10 سے 23 پرائیوگی کرتے کرتے ہوئے بیسے میں 33 پرائیوگی پرائیوگی کرنا انیوار ہوگا ٹھیک اس کے بعد بھاگ میں 33 پرائیوگی کم پرابط ہونے کی دس میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ سیدانت میں سارے پوئنٹ آپ کو کور کروا دی ہیں اب دیکھتے ہیں دسمی بار بی مار سیٹ ایک بار اور میں آپ کو بتا دیتا سکتے ہیں یہ ٹویلد کلاس کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہائر میتھ میں یہ س بائی سیٹ لکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ بھی سیکنڈ چانس میں اپنے سال کو بچا سکتے ہیں آپ سب یہ جان کر یہ اچھی لگی ہوگی جیسے ہی یہ سیکن چانس کے فارم بھرنا شٹارٹ ہوں گے سب سے پہلے ہم آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دیں گے جیسے کہ ابھی تک ہم کرتے آ دوستو آپ کا خیال رکھی گا